سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نیلی آسمان پر کچھا واتار جس پر ہوا میں مولک ایک ڈولی صبح سات بجے رسی ٹوٹنے سے ترچی ہو کر لٹکی ہوئی ہے زمین سے ہزاروں فیٹ اوپر اس ڈولی میں چھے بچے اور دو اساتزہ گھنٹوں ترچے ہو کر اللہ سے زندگی کی امید لگائے بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل گزار ٹوٹے پھوٹے راستے سے بچنے کے لیے تعلیم کی خاطر جان پر کھیل کر اس ڈولی میں اسکول جایا کرتے ہیں حادث ہے کہ بعد سے ہی ان کے والدین اور رشتدار نیچے کھڑے ان کی باحفاظت آمد کے منتظر ہیں میں کہتے ہوں سلام ہے ان لوگوں پر سلام ہے آج یہ ثابت ہو گیا کہ پہاڑوں میں رہنے والوں کا حوصلہ بھی پہاڑ کی طرح بلند ہوتا ہے تیز ہوا اور سخت موسم میں یہ ایک مشکل آپریشن ثابت ہوا جس میں پاک فوج کے کمانڈوز جان پر کھیل کر ڈولی تک پہنچے دواء کھانا پانی پہنچایا اور نہایت مہارت سے دو بچوں کو اے لفٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے کوشش تو یہی تھی کہ تمام افراد کو بچا کر فضائی آپریشن مکمل کیا جاتا لیکن رات کا اندھیرہ آڑے آ گیا تاریکی میں ہیلیکاپٹر آپریشن تو ممکن نہیں رہا لیکن دوسری ڈولی کے ذریعے ریسکیو کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں اچھا ہم نے تو یہ مناظر ٹی وی سکرین پر دیکھے ہیں لیکن ذرا سوچئے ان والدین کے بارے میں جو کلیجہ تھامے ہزاروں فیٹ گہرائی سے اپنے بچوں کو صبح سے ہوا میں مولک دیکھ رہے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیسے اوڑ کر اپنے بچوں کو وہاں جا کر زمین پر اتار لائیں جتنے بھی والدینیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان والدین کی تکلیف اور عذیت جس میں وہ مبتل ہیں صبح سے اور یقینا یہ ان کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے لیے بھی ایک بڑا اور کڑا امتحان ہے یہ بٹکرام کا ظلال آئی ہے یہ وادی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پسماندہ بھی ہے اس دور دراز علاقے میں دو پہاڑی دہات جوڑنے کے لیے یہ کہلے دیسی ساختہ ڈولی چلائی جاتی ہے اور اسکول کا دو سے تین گھنٹے کا پیدل کا راست ہے جو اس کے ذریعے منٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے اچھا یہ لفٹ نوما ڈولی ایک مقامی میکانک نے بنائی تھی جس نے صبح چار چکر بھی لگائے لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں گے جو پانچمہ چکر تھا اس پر یہ لفٹ ٹوٹ کر لٹک گئی اچھا جو بچوں کی عمریں ہیں دس سے پندرہ سال کے درمیان ہیں ایک بچہ بھی ہوش بھی ہو چکا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ڈولی میں فسے تمام افراد جلد بحفاظت اپنے پیاروں تک پہنچ جائیں پروگرام میں میرے ساتھ مہمان موجک ایسر احمد شیخ صاحب اسی تعرف کے مہتاج نہیں مسلم یگنون سے ان کا تعلق ہے دفاع امور کے ماہر برگیڈی ریٹائیڈ راشد بلی جنجوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور بول نیوز کے تجزیہ کار اینکر پرسن اسامہ غازی آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اسامہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اسامہ اس قوم کے جذبے کو کون شکست دے سکتا ہے کہ یہ بچے اتنی محنت اتنی مشکت ہے کر کے سکول جایا کرتے تھے اور یہ افسوسناک حادثہ پیش آ گیا کیا کہیں گے بڑے دکھ کے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکے اور وہ اپنے تعلیم کے جذبے سے زندگی میں کچھ کرنے کے جذبے سے اور والدین دیکھئے ان کو بھی پتا ہے کہ کتنا رسک ہے کہ بچوں کو اس طرح سے وہ سکول بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے مشکل حالات میں اور یہ بنیادی طور پر تو حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے لیے بھی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی انتظامات ہوں اور یہ لوکل لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کہہ لے ضرورت اجاد کی مانج اس طرح کہتے ہیں اس طرح کی مختلف علاقوں میں پاکستان میں آپ کو یہ لفٹس مل جاتی ہیں جن کو ڈولی بھی کہتے ہیں اور یہ کیبل کار آپ اس کو کہہ لیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیبلز ہوتی ہیں وہاں کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے کہ ان کی کتنی لائف ہے استار کی کتنے رسک بعد اس کو بدلنا چاہیے ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ ابھی رسکی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ تمام بچے باہفاظت اپنے گھروں کو پہنچیں لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کہ آئندہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کہاں کہاں پر اس طرح سے یہ چیئر لیفٹس کہہ لیں یا کیبل کارز یہ موجود ہیں اور ان کے منٹیننس کیلئے کیا کیا جا رہا ہے یا کس طرح سے متبادل طور پر بچوں کو سکول جانے آنے کے لیے کیا سہولیات فرام کی جا سکتی ہیں یا ان کے وہیں علاقوں میں کیا سکول نہیں ہو سکتے تو یہ تو علاقے کے علاقے کی جو انتظامیہ ہے وہاں کے کمیشنل ڈیپٹی کمیشنل دیگر ہیں حکومت ہے ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو بیلگری صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی بیلگری صاحب یہ ہوا موسم پھر اندھیرہ آپریشن میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہے کتنا صبر آزماء یہ آپریشن ثابت ہوئے جی اس کو تو ہم صبح سے مانیٹر کر رہے ہیں اس پہ باتچیت بھی ہو چکیت بھی ہو چکی ہے صاحب پینتالیس پہ تقریبا یہ واقعہ پیش آیا اور گیرہ چالیس پہ یہ آرمی ایویشن کے لیکاوٹرز موبلائز ہوئے اور انہوں نے ہر قسم کی جو ریکانسنس کیا اور مختلف آپشنز دیکھیں سلنگ آپریشنز کیسے ہو سکتے ہیں اس کا جائزہ لیا اور سائٹ رسٹکشنز ویدر کنڈیشنز اور جو پلیٹفورم اس کے لئے استعمال ہو رہا ہے اگر وہ سٹیبل ہے تو یہ تینوں چیزوں کے ملاب سے ایک سکسیسول آپریشن ہوتا ہے اور اس میں چونکہ یہ ایک بہت انیوجل سی سیچویشن تھی جس پہ یہ ٹیڑی بھی ہو چکی تھی اور کنفائنڈ سپیس بھی تھی اور کیبل میں بھی سیگ آ گیا تھا دو کیبلز کٹ چکی تھی تو ہر قسم کی جو پریکوشنز لینا وہ ضروری تھا اور اس میں انہوں نے پہلے سلنگ آپریشنز کے ذریعے بچوں تک خوراک پہنچائی ان کو ریئے شور کیا ڈسٹریس میں نہ آ جائیں اور کوئی اور ناغانی ہاتھ ساروں نہ مانا ہو جائیں اس کے بعد انہوں نے وہ آپشنز دیکھیں جب وینڈ ویلوسٹی پکٹ اپ تو سلنگز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دائیں بائیں آسیلیشن شروع ہو گیا اور یہ انتہائی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے اس میں کوئی عام پائلٹ اس آپریشن کو نہیں کر سکتا کہ اس کے لئے سپیشل مہارت اور سپیشل کوالیفیکیشن ترکار ہوتی ہے کیونکہ پلیٹ فارم جو ہیلیکاپٹر ہے اس کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے جو سلنگ کے ساتھ آپریشن کار سٹیبل رکھنا ہوتا ہے اور نیچے پریسائز جگہ پہ جا کے اس کو ہارنیس میں ڈال کے پھر اس کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے تو وہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بڑا مہارت درکار ہے اور اگر اکیلے رسک لینے کی باری ہوتی تو وہ ایس ایس جی کے جوان تھے وہ تو جان پہ کھیل کے یہ کر سکتے تھے مگر وہ زیرو رسک کی طرف تھے کیونکہ کسی بھی قسم کا رسک کسی بھی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ دو رسکیو انہوں نے سکسیسفولی کیا اس کے بعد ناردن ایریا سے میری اطلاع ہیں کہ کیونکہ وہ شمالی علاقہ جات جو گلگت بلتستان ہیں وہاں پہ اس طرح کی جو پولیس کا کلچر وہ بہت عام ہے اور وہاں پہ ایکسپرٹس بھی زیادہ ہیں تو کچھ لوگ لائے گئے اور وہ آمی نے ان کو اپنی نگرانی میں ایک جو چھوٹی پولی ہوتی ہے جس میں سنگل کیریج ہوتا ہے تو اس کو اس پولی تک پہنچا کے سنگل کیبل پہ تاکہ وہ کیبل زیادہ اوور سٹریس نہ ہو اسی ویٹ کو وہ سہار سکے تو کچھ کھانے پینے کی اشیاں پہنچائی ہیں اور ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسی کیبل سے اسی چھوٹی ڈولی جس کو کہتے ہیں اگر ون بائی ون کر کے بچوں کو نکال کے ریسکیو کیا جائے تو وہ بھی ایک انویٹیو اپشن موجود ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے آپریشن رکا نہیں ہے رات کو وہ سارا لائٹس کا نائٹ فلائنگ کا وہ سارے چیزوں کا جہزہ لے کر اس چیز کو ابھی تک شروع رکھا گیا ہے اور دشواری کا آپ نے ذکر کیا تھا تو یہ بہت دشوار ہے جی 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 بگیٹ صاحب جی بہت دشوار ہے ٹھیک ہے جی کیسر احمد شیخ صاحب بھمائی صاحب موجود ہیں کیسر صاحب یہ وادی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی پسماندہ بھی ہے اب یہاں لوگ آج بھی دیکھنے کے باقی دنیا سے بہت پیچھے ہیں کئی دہائی پیچھے ہیں بڑیرہ شاہی کا دور دور ہے انتظامیاں نہ ہونے کے برابر ہے تو سیدھا سا سوال کہ کیا یہ سیاسی ناکامی نہیں ہے کہ ہم اتنے سالوں میں اتنے برسوں میں ان کو ان کا جائز حق تک نہیں دے پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ہم سب پاکستانیوں کی جس میں سیاسدان بھی شامل ہے اور باقی بھی سارے ادارے شامل ہیں دیکھیں ہم جب دوسری دنیا میں ڈیولپٹ کانٹریز میں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں اور ہمارا تو بالکل معاملات ہی ڈیفرنٹ ہیں تو ہم اپنے ملک میں ترقی نہیں کر سکے ہم اس کو ڈیولپٹ نہیں کر سکے اتنی خوبصورت وادیاں اور یہ سارے علاقے ہیں اور ہم جب جاتے ہیں ٹوریزم میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے دنیا کی حسین ترین علاقے ہیں ہم اگر ڈیولپٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کافی ٹورسٹ کی بھی عام درفت ہوتی یہ صرف یہ علاقہ نہیں ہے آپ پورا ملک دیکھئے زیادہ تر علاقہ بہت زیادہ ترقی سے رہ گئے ہیں چند علاقے ہیں جو جنہوں نے ترقی کی آپ پورا بلوشستان دیکھ لیے آپ ساؤت پنجاب دیکھ لیے آپ ہمارے علاقوں میں آجے یہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں جنگ اور چنیوٹ کا علاقہ ہے اور سارا بکھر اور یہ یہ تمام علاقے جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہیں ہماری عبادی میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے اور ہم نے ادھر توجہ نہیں کی کہ جن ملکی معاملات میں اور معیشت میں ہم نے ترقی کرنی تھی روزگار نہیں ہے لوگ ابھی بھی بڑی بھاری تعداد میں پاکستان میں جا رہے ہیں اب یہ جو قیمت بڑی ہے تیل کی بڑی ہے میں دیکھ رہا ہوں دو دنوں سے میں اپنے دفتر دیکھ گھر آتا ہوں تو وہ ٹریفک نہیں ہے اب میں کراچی کی بات کر رہا ہوں باقی تو تو ہم پورے ملک میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک پلان کرتے پہلے بائی سال سکسٹی ایٹ تک ہمارے ملک کو لوگ مثالی ملک کہتے تھے ہمارا ملک بڑے ترقی کر رہا تھا اس کے بعد ہم نے آپس میں لڑنا جگڑنا شروع کر دیا ٹرمائل ہو گیا ہم پتہ نہیں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی حد تک یہ ہو گیا یہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ چوہ ڈاکو کی گردانیں شروع ہو گئیں تو بجائے کہ ہم کوئی کوئی تعمیراتی کام یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام یا ایڈوکیشن اور ہیلت کا یا ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کا اس کی بجائے تو ہمارے توجہ ہی دوسری طرف چلی گئی نا ہم تو دن رات اب سمجھوں میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ تو یہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ دوسری دنیا دیکھیں ہمارے ساتھ اور ہم ٹونٹی فورس محشت تھے تو وہ ہم ٹونٹی فائی یا ٹونٹی سکس میں چلے گئے حالانکہ ہماری عبادی دنیا کی پانچ بھی بڑی عبادی ہے صرف دنیا کے چار ملک ہم سے عبادی میں بڑے ہیں لیکن ہماری محشت ٹونٹی سکس چلی گئی ہے اور آج سے پانچ چھ سال پہلے ٹونٹی فورس تھی تو آپ اندازہ کر لیجیے ہماری توجہ جائے وہ کدھر رہی ہم تو جگڑوں میں رہے ہم تو ایک دوسرے کے خلاف ہم پولیٹیجن بھی میڈیا بھی سارا دن اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہی کرتا رہا کہ شاید آکے آپ کے پروراموں میں زیادہ زیادہ جھڑپیں کریں یا ایک دوسرے تلاف کریں تو شاید آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے پورے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا ہم نے ایڈوکیشن میں چائنا گیا تھا پہلی بار 1972 میں تو آج سے ہی کامن سال پہلے نہ ان کے پیروں میں جوتی تھی نہ ان کے پاس پیننے کو کپڑے تھے آج دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے اور ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کوئی بارہ تیرہ ہزار ڈالر ہے اور ہماری پر کیپٹا انکم سولہ سو ڈالر ہے تو کیسے ڈیویلپمنٹ ہوگی جبکہ اور ہمارے لوگ سارے بہت بڑی تعداد میں باہر جا رہے ہیں ایمپلائیمنٹ کے لیے روزگار کے لیے ہم نے چند امیروں کو تو کریئٹ کیا ہے دیکھیں نا میں آپ کو کہتا ہوں پی ٹی آئی حکومت نے یہ رضا باکر صاحب تھے ہمارے جو گورنس ٹیٹ بینک تو وہ کہہ رہے ہیں چھ سو تیس امیر لوگوں کو تین بلین ڈالر جو کہ تقریباً پچاسی ہزار کرون روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے تو وہ تقریباً فری بھی دے لیا گیا جبکہ اتنا بڑا ریٹ تھا اور وہی وہی کردہ حکومت نے جو ہے نا وہ لے لیا بہت بڑے انٹریسٹ بھی اور وہ کردے پہ جو سود پے کر رہے ہیں وہ اب ٹیکس لگا رہے ہیں عام آدمیوں امیر اور غریب کا فرق بہت بڑھ گیا ہے ادھر ہم سب کو مل جل کے ملک کی بہتری کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ چارٹر اپ ایک آنمی ہم تو بار بار کہتے رہے میاں شباجری بھی کہتے رہے بلاول فٹو زرداری بھی کہتے رہے میں بھی اپنے جب بھی مجھے موقع ملتا آپ سب کے پروراموں میں یہی کہتا ہے کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے چلو غلطیاں ہوں گی لیکن لائی جگڑے تھے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے جگڑا رہے گا تو اصطلاف بڑھ جائیں گے اور ترقی تو نہیں ہوگی تو یہ آپ صحیح کہہ بڑھیں گے ٹھیک ہے کہ سب سے سامیاب کی طرح دوبارہ آتی ہوں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہماری فوجی جو ہمارے جوانوں ہیں انہیں بہت بہت ایفیشنسی اللہ تعالیٰ کریں وہ کامیاب کر لیں پورا ریسکیو جی جی دعا کر رہے ہیں ٹھیک بالکل ٹھیک ہے اسامہ میں آپ کی طرف آنگی کیسر صاحب نے کافی چیزیں ہائلائٹ کی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں ایک پیچ پر آنا پڑے گا تاکہ مسائل کا حل تلاش کیا جائے آگے بڑھا جائے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ جو پاکستان سے جا رہے ہیں نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں جس وجہ سے بھی جا رہے ہیں اب ایک بندہ ذمہ داری دوسری پہ پھینکے دوسرا ذمہ داری تیسرے پہ پھینکے تو ایسے تو نہیں چل رہے گا کسی نے کسی کو رسپونسیبیلٹی لینی ہوگی پھر آگے جا کے فیوچر کا سوچتے ہیں اس میں 76 سال اس ملک کو ہو گئے اس میں جو بھی حکمران آئے ہیں سب اس میں قصور بار ہیں ادارے اس ملک میں بننے نہیں دیئے گئے بن نہیں سکے سسٹم نہیں بن سکا کونسٹوشن بڑی مشکل سے ہمارا انیس سو تیہتر کو آ کر ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس سے پہلے دو دفاع ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات خراب ہوتے ہیں کونسٹوشن ہمارا پوری طرح بن ہی نہیں پایا اور پھر تیہتر کا آئین بھی اگر بنتا ہے دیکھیں ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے چلنا کس طرح ہے کوئی بھی ادارہ ہے کچھ بھی ہے تو اس کے کوئی رولز تو ہوں گے کہ ایک جس طرح کسی ری آپ سمجھیں کوئی فیکٹری ہے کوئی کاروبار ہے کوئی سکول ہے کوئی انسٹوشن ہے تو آپ ایک چیز سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو کس طرح چلائے گا کون اس کے اہیڈ ہوگا نیچے سٹرکچر کس طرح سے ہوگا اخراجات کس طرح ہوں گے کہاں کا خرچ کی جائیں گے تو اسی طرح آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ جس میں ایک فرد کا ایک ریاست کی کیسا تعلق ہوگا فرد کی کیا عزمداری ہیں ریاست کیا عزمداری ہیں مختلف ادارے کیا ہوں گے تو ہم تو اسی پر اگری نہیں کر سکے کتنی دفعہ وہ آئین ٹوٹا رہا آج بھی چلیں کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے تو ہمارے تو یہی مسائل حل نہیں ہو سکے جو تھے کہ کس کا کیا کام ہے کیا کس نے کرنا ہے تو لوگوں کو بنیادی سہولیات کیا دینی تھی آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے تو قرضوں کی سود کی ادائیگی میں اس سے زیادہ پیسے دے دینے جو ہماری کمائی ہے یعنی اتنی ہماری آمدن نہیں ہے جس سے زیادہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے جو سود کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ سوچئے کہ ہمارا حال کیا ہوگا کس طرح سے ہم باقی کیا بچے گا بچوں کی تعلیم کے لیے ملک میں یہاں صحت کے لیے خوراک کے لیے تو کچھ بھی نہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سال میں دو سال میں تو یہ ہماری چھتر سال کی ہماری ناکامیاں ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی ہم اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں کہ جہاں سے ہم بہتی نہیں دیکھیں آج ڈالر تین سو سے اوپر جلا گیا جناب پیٹرول جو ہے اب ظاہر ہے کہ مزید مہنگا ہوگا مہنگائی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہر چیز اور زیادہ مہنگی ہوگی تو لوگ کریں گے کیا اب بجلی کے بل دینے کی تو سکت ہی لوگوں میں ختم ہوگی ہے جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں پہلے تھا جی ہم مہنگی بجلی بناتے تھے سستی دیتے تھے اب بجلی ویسے سستی بند رہی ہے لیکن مہنگی اس لیے بیچ نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ کے چوری لائن لاؤسز ان ایفیشنسی تو کہیں کوئی ہمیں پلاننگ نظر ہی نہیں آتی کسی بھی طرح سے اور اگر آپ دیکھئے دم استحقام اتنا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پانچ سال بھی نہیں ہوتا ہے کے ڈلیور کرنے کے لیے اور اس کو پھر ہوتا ہے اچھا میں جان لگا ہوں اب میں نے ووٹ لینے ہے تو جناب کسی طرح سے میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ مجھے ووٹ مل جائے کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح چلنا ہے کوئی آئین بھی ہے مجھے کیا ہو جائے کس وقت کیا ہو جائے کسی وقت بھی حکومت چلی جائے تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کسی طرح سے ایسا کچھ کر جائیں کہ ووٹ ہمارے پکے ہو جائیں ابھی دیکھیں جاتے جاتے حکومت کو کیا کرنا پڑا کہ اور پیسے نہیں ہیں لیکن جو میمران پارلیمنٹ تھے ان کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے کرنے پڑے کہ جناب وہ سیٹسفائے ہو جائیں لہٰذا جب آپ کو یہ ہوگا کہ پتہ نہیں کب گورنمنٹ آئے گی کس وقت چلی جائے گی کس طرح آئے گی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے سیٹ اپ کیسے ہوگا تو باقی جیزوں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں پھر ٹھیک ہے آچھا مجھے بریک کا کازہ رہے لیکن دو منٹ ہیں تو میں برگیٹ سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں پھر یہ ڈسکشن کریں گے برگیٹ سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاکھوں کی عبادی ہے اس خوبصورت عبادی میں لیکن ٹرانسپورٹ تعلیم صحت سمیت زندگی کی جو دیگر بنیادی ضروریات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اب آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ بچے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے کا یہ پیدل کا سفر ہے جس کو تیہ کرنے کے لیے اس میں ڈولی میں بیٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں تو دیکھیں سکول جانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں پروپر جہاں سے گزر کے سکول پہن سکے جی یہ کولیکٹیو گورننس کا اور پلیننگ کا فیلیر ہے اور یہ ایک سال کا شاخصانہ نہیں ہے یہ بہت پیچھے جانا پڑے گا اس کے لیے اور آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ تو پاورز تفویز ہو گئی ہیں اٹھارویں امنمنٹ کے بعد صوبوں کو صوبے ان پاورز کو آگے ڈیموکریٹکلی لوکل گورننس تک بھیجنے میں تیار نہیں ہے کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ایک ڈکٹیٹر نے دیا تھا مشرف نے اس میں ایفکیسی تھی لوکل گورنمنٹ کے پاس پاورز تھی تو وہ کیوں اس کو ختم کر دیا گیا اگر چلے ختم کر دیا گیا تو اس کی جگہ متبادل نظام کیوں نہیں لائے گیا کیونکہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ سسٹم متحق ہوتا تو آج یہ پولیاں اور یہ جو باقی جو لوکل مسائل ہیں ان کی نشاندائی لوکل لوگ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے کلوز ٹو دی گورننس کر سکتے تھے تو ہمارا تو ایلیٹ کیپچر ہوا ہوا سوسائٹی میں سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر کا اینول ایلیٹ کو یہ سبسیڈیز چلی جاتی ہے تو یہ اس وقت ہوگا جب لوکل نمائندے اپنا حق مانگیں گے ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی لوگوں کی تو ان کی ریپریزنٹیٹیوز لوکل گورنمنٹ میں بیٹھیں گے اپنا جو مینسپل سروسز ہیں اس پہ وہ اپنا حق جتائیں گے ان کے پاس ریسورسز ہوگا فنڈنگ ہوگا وہ کیا اس علاقے کی یا اس جیسے اور علاقے جو انتہائی خوبصورت ہیں ہماری توجہ کے منتظر ہیں اور جن کو بقاعدہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر لوگ کس طرح زندگی گزارے ہیں بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں ان کا جو حق ہے ان کو نہیں دیا جا رہا کیا یہ واقعہ ان علاقوں کی قسمت بدلے گا اور بہت سے سوال بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اسامہ میں آپ کے طرف آنا چاہوں گے پھر کیسے سب آپ کے طرف آتی ہیں جو سوال میں بریک سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا یہ واقعہ اس علاقے کی یا اس جیسے اور بھی بہت سے ہمارے خوبصورت علاقے ہیں جو توجہ کے منتظر ہیں ان کا بنیادی حق ہے کسی نے احسان نہیں کرنا ان کو ان کا حق دینا ہے تو کیا یہ واقعہ ان کی قسمت بدلے گا کرنا تو چاہیے اس واقعے کو ہلاد دینا چاہیے پوری قوم کو بھی اور حکومت کو بھی اور اس طرح کے بادے دعوے تو ہم دیکھیں گے لیکن ٹرکس آئیبہ بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ لوکل لیول کے ہیں میری نظر میں لوکل بوڈیز ہوئے ہیں ان کو امپاور کیا جائے کہ ان کے علاقے کے یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں جس طرح بچوں کے سکول کے ہیں ان کے آنے جانے کا بنیادی تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا مشکل ہے اور شاید ان کے لیے بہت دیر لگی گھنٹوں لگیں گے اگر وہ اس کیبل کی جگہ کسی اور راستے سے آتے ہیں پاڑوں سے اتر کر اور پھر چڑھنا تو بڑا دشوار گزار ہوتا ہے پھر ظاہر ہے یہاں پر برف باری یا بارش یا جو بھی موسم سوری اسامہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں اس کو تو دیکھنا چاہیے اسامہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہ تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دیکھنے کے صبح سات بجے سے مولک ہیں یہ وہاں پر اور جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کیا عذیت ہوگی والدین کی تکلیف کی ہوگی آپ خود ایک والدین آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں میں والدین کیا تکلیف ہوگی اور یہ واقعہ اگر پیش نہ آتا تو شاید ہم لوگ اس پہ بات بھی نہ کرتے ہیں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی شاید میڈیا بھی اس پہ اتنا کھل کے بات نہ کر رہا ہوتا ہے یہ تو آج پتا چل رہا ہے نا کہ دو تین گھنٹے کا سفر ہے جو یہ بچے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسادزہ سمیت اس طرح تیہ کر کے جاتے ہیں یہ تو واقعہ پیش آئے اور آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں اس پہ ایسے ہی ہے اور اس پر پوری سٹڈی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کن جگہوں پر بچوں کو اس طرح سے جانا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو ہوگی نہیں یہ لفٹ جو ہے کیبل کار اس طرح کی کئی جگہوں پر ہوگی جہاں پر یہی مسائل ہیں تو اب وہاں پر لوکل ایڈمیسٹریشن کو بیٹھ کر پورا ایک پلان دینا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اب بہتر کیا جا سکتا ہے یا سکولز کو ان علاقوں میں کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے کہ بچوں کو اتنی دور تک اس طرح سے نہ جانا پڑے تو اس کی تو پوری ایک سٹڈی ہوگی ہے پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے اس میں اگر حکومت کے پاس ریاست کے پاس فنڈز کی کمی ہے تو اس میں انجیوز کو انٹرناشنل اورگنیزیشنز کو بھی انوالف کیا جا سکتا ہے کہ ان کی مدد لی جائے کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن یہ مسائل ہیں آپ اس کو ایڈوب کر سکتے ہیں ایک سکول اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں یا یہاں پر رستہ بنا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی بھی شاید اس میں آ جائے لیکن آپ کو کچھ تو اس پر کرنا ہوگا اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ آئندہ یہ نہ ہو کہ اس طرح سے یہ سات خاندان اور پورا ملک جو ہے وہ آپ دیکھئے کتنی ایک کشم کشم کی قیفیت میں رہا ہے اور بالکل جس طرح یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مولک تھے اسی طرح ہم سب ہمارے دل ہماری سوچ ہمارے خیال ہمارے جذبات سب اسی طرح مولک تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو سب دعاگ ہوتے پوری قوم دعاگ ہوتی لیکن یہ ایک چیز ضرور ہم دیکھیں کہ پورا ملک جڑ جاتا ہے ایک ایسا واقعہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو سب کی دعایں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں ہمارے بچے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر کو اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس طرح پاک فوج کے جوان سامنے آئے ہیں وہاں پر لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑے رہے جو کچھ کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ اتنی بلندی پر نو سو فٹ کی بلندی پر جا کر کسی کو ریسکیو کرنا یہ کسی طرح سے بھی آسان نہیں ہے پھر وادی ہے وہاں پر ہوا کا پریشر ہے برات ہو چکی ہے اور آپ بچوں کی حالت سوچیں سامنہ تو سب سے اس حالت میں مطلب ایک بچہ تو بھی ہوش ہو گیا لیکن جب بھی مشکل آتی ہے ایسے ہی جب مشکل آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہی کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی آفت ہو قدرتی آفت ہم سیلاب دیکھتے ہیں کوئی طوفان کوئی زلزلہ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے بعد ہم ایک پورا ایک روڈ میپ تو دیں کہ آئندہ ہم نے اس سے کس طرح نمٹنا ہے مثال کے طور پر اچھے سیلاب آ گیا اب ہم ریسکیو کر رہے ہیں یا یہ واقعہ ہو گیا اچھا جی ریسکیو کر لیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے دوبارہ کیا اسی طرح ہم سے آنے جانے یا کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے اب اگلی کا ہم انتظار کرے گا ہم نے کلائمٹ چینج کیلئے کچھ کرنا ہے یا ہم نے اپنے انفرسٹرکچر بہتر کرنا ہے اسی طرح سے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی ورنہ خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہ ہم پھر کسی اگلے واقعے کا انتظار کریں انشاءاللہ یہ سب بچے بائی فاظت اس طرح خبر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے سب انشاءاللہ بائی فاظت اپنے گھر کو پہنچیں لیکن ہمیں آئندہ اس طرح کے واقعات اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے ابھی سے کرنی ہے پلاننگ کیسا رہے ہیں شیخ صاحب ہمارے ہاں یہ سرکاری مراد کہہ لیں تنخواہیں گاڑیاں لینے کے لیے بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں کانون پاس کیے جاتے ہیں یہ لوگ ہیں آپ سیاست کہتے ہیں سیاست تو عبادت ہوتی ہے عبادت کی طرح اگر سیاست دان کریں تو واقعی اس طرح کی حالت تو نہ ہو ان کے بنیادی حقوق ہیں بنیادی ضروریات ہیں سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں یہ لوگ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے درست کہا سیاست تو عبادت کے لیے ہوتے ہیں اور میں تو ایک نان ٹریڈیشنل پولیٹیشن ہوں کراچی کا کاروباری ہوں میں کراچی چیمبر آف کامز انڈسٹی کا صدر بنا اور پھر میں اپنے ابائی علاقہ چھنیوٹ میں سیاست کے لیے گیا اب پہلی بار جب میں نانٹی سیون میں الیکٹ ہوا تو بڑا میرے یہی جاتبات جو آپ کہہ رہی ہیں تو میں نے پہلا اپنی تقریر پہلے ہی اجلاس میں کی کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی کوئی الانس نہیں لینی نا کیلی قدم کا مجھے آنے جانے کا کرایا نہیں چاہیے اور میں نے ٹائپوں نے تین سال وہ اسمبلی چلی تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا اور میں نے کہا کہ وہ میرے علاقے کے ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ ڈیووٹ کر دیں لیکن میں یہ دیکھئے نا معاملات یہ کہ ہمارے کرپشن کی انتہا ہے نا یہ ہر ایک کو بات کلیر ہے ابھی میں ایسے پی ایم بنا ہوں میں نے کوئی گاڑی نہیں لی کوئی جھنڈہ نہیں لیکن یہ صرف ایک بندے تھے تو نہیں ہوتا نا سب ملیول کے ہم یہ کریں گے اور دوسرا وہ ہی نا آپ جیسے کتنے ہیں میرا یہ سوال تھا اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کرپشن کی کیا ہے پہلے دن سے کرنا چاہیے نا اس مثال کو کئی ہے ہمارے میراج خالد صاحب بنیں پرائیم منسٹر بنیں ان کی مثال ہے مجھے پتا ہے کہ وہ بالکل سنسیر تھے اور کچھ جنیجر صاحب پرائیم منسٹر بنیں تو ان کی مثالیں تو ہیں لیکن ہمیں اور زیادہ دوسرے لوگوں کو فالو کرنا ہے پھر یہ بتائیے نا کہ جو کرپشن چار پانچ ہزار کم از کم چار پانچ ہزار عرب روپے جو ہے وہ ہر سال یا کرپشن ہو جاتے ہیں یا سمگلنگ ہو جاتی ہے یا اس کی چوری ہو جاتی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بجلی کی چوری ہو جاتی ہے گیس کے بھی تھیفٹ ہو جاتی ہے تو یہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں دنیا آخر تبدیل ہوئی ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہم تو عبادی بڑھائی چلے جا رہے ہیں عبادی چوبیس کروڑ ہو گئی ہے ہماری اس میں بڑھ گئی ہے اور دنیا کا صرف چار ملک ہم سے زیادہ عبادی والے رہ گئے ہیں اور ہماری عامدن نہیں بڑھائی ہم ریسورسز جب تک امیر آدمی ٹیکس زیادہ زیادہ نہیں دے گا میں آپ کو بیسک مسئلہ بتا دوں حالانکہ میں ریپریزنٹ کرتا ہوں ان کو جو فیزلٹی دیں اگر وہی ریایتیں لیتے رہیں گے اور ٹیکس دینا ہے وہ تو پیسے والے نے جس نے عامدن ہے اس میں ٹیکس دینا ہے چاہے وہ اگریکلچر سیکٹر ہو چاہے انڈسٹری ہو چاہے کوئی بھی سیکٹر ہے اس نے ٹیکس پراپر دینا ہے اور ہمارے ہاں ٹیکس کی چوری ہے ہر لیول پہ ہے وہ مل جل کے ہوتی ہے اس میں بیزنس مین بھی کرتا ہے اور ساتھ جو بیروکریٹ ہے سارے آپس میں تو یہ ایڈنٹیفائی تو ہوا ہوا ہے دیکھیں نا ہمارے ہاں ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا حالت ہے ریلوے کی زبو حالی ہے کوئی کیا اس کے بعد کیا ٹھیک ہو گیا کئی تحانیوں سے یہی معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہاں وہ زبانتی پیانات آ جاتے ہیں بس پھر دوسرا آتھا ہو جاتا ہے جو ائر لائن کی ہماری صورتحال ہے پی آئیے جتنا نقصان کر رہے ہیں جو نقصان کر رہے ہیں پی آئیے کر رہے ہیں سٹیل مل کر رہی ہے جو ریلوے کر رہی ہے اور واپڈہ پہ جو ہو رہے ہیں اور پھر کہیں بھی ہم سنسیاریٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے یہ وفاداری اور یہ کہیں کہ ہم نے آپ نے بڑا اہم ایک سوال اٹھا دیے کیسے رہے میں شیخ صاحب وقت کی کمی مجھے برگیڈے صاحب کا لاس کومنٹ لینے ٹھیک ہے آپ بڑی پیاری خوبصورت بات کر رہے ہیں میں برگیڈے صاحب یہی بات لے کر آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا لاس کومنٹ بھی ہوگا لاس ٹو منٹس ہے پھر مجھے اپنوں کا شکریہ دا کرنا ہے برگیڈے صاحب ایک جملہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کو بدلنا ہے بہتر کرنا ہے بہترین کرنا ہے تو میں اکثر یہ کہتے ہوں کہ خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان انڈویجولی ہم سب کو اپنے اپنے گیرے بانوں میں جھانگ کر دیکھنا ہے انڈویجولی ہر کسی کو رسپونسیبیلٹی کے ساتھ خود کو بدلنا ہے سب اپنے آپ کئی ذب ذمہ داری لیں گے تو بدلے گا پاکستان کیا کہیں یہ بالکل ہمارے ایک لیجنڈری قسم کے ٹیچر ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ سعید راشد صاحب اپنے حصے کا دیا جلا آپ سے جو بن پڑے وہ آپ اپنے فیلڈ میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں اور اسی طریقے سے جب شعور آئے گا اور لوگوں میں اس چیز کا ادراک ہوگا کہ اپنے حقوق کی بات کرنی ہے اور ان چیزوں پہ ریاست کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے جو لوگوں کی پبلک کی ویلفر کے لیے ہو تو وہ یقیناً حقیقی انقلاب ہوگا اور اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں ریپریزنٹیٹیو جو انسٹیچوشنز ہیں جس طرح میں نے کہا کہ سوبوں کو تو مل گئی ہے اپنی powers اٹھارویں امنمنٹ کے بعد اب وہ آگے تفویز کریں لوگل گورنمنٹ تک تو تب وہ صحیح ڈیموکرائٹ ثابت ہوگی جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ کوئی حقیقی عوامی نمائندہ اپنا حق مانگ سکتا ہے نہ پلان کر سکتا ہے نہ اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتا ہے تو یہ کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کے ساتھ موجود ہوں گے خورم شہزاد صاحب ویلکم بیک ناظرین آج ایک جانب قوم کی نظریں جو ہیں وہ دو ہزار فیٹ پر پھنسی چیئر لف پر تھی اور دوسری جانب مانی چینجرز کے پاس ڈالر لینے والوں کی نگاہیں کرنسی وورڈ پر جمی تھیں ڈالر نے آج بلندی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو نینانوے پر بند ہوا ہے ڈالر میں ہر ایک روپے کا اضافہ تھیل سے لے کر آٹے تک تمام اشیا مہنگی ہونے کا سبب بنتا ہے آئی ایم ایف معایدے سے لے کر اب تک ڈالر ساڑھے تائیس روپے مہنگا ہو چکا ہے آئی ایم ایف کی شرط پر درامدی پابندی جو ہٹنے سے ہم کہہ لیں کہ ڈالر کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہی جولائی میں جاری جو کھاتے کا خسارہ ہے وہ اب بڑھ کر اسی کروڑ ڈالر ہو گیا آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا تھا کہ جی منی چینجرز اور بینکوں کے درمیان ڈالر کا جو فرق ہے وہ سوہ فیصد سے زائد نہیں ہونا چاہیے اور اس پابندی کی بادولت منی چینجرز اور بینکوں کے درمیان ریٹ کا فرق کم ہونے سے ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا دکھائی دے رہے اب آنے والے دنوں میں کرنسی مارکٹ کی صورتحال کیا رہے گی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے معاشر تجزیہ کار خورم شہزاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے خورم صاحب درامدات کھولتے ہی جو ڈالر ہے مسلسل اوپر جا رہے ہیں مہنگا تیل اب شاید اور بھی مہنگا ہو اب اسے جو مہنگائی کا تفان آ رہا ہے تو یہ ڈالر اور مہنگائی ہے یہ کابو کیسے آئے گی آپ کے مطابق اچھا دیکھیں ابھی جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک پالیسی ہے جو شاید سٹریڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اگری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ ان دونوں کو آپس میں جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے اب اس میں ایشیو یہ ہے کہ جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر ون پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ سبہ پرسنٹ کے پریمیم پر جو ہے وہ ٹریڈ ہوگی اوپن مارکٹ اور اوپن مارکٹ میں جو ریٹ ہوگا دیفنیٹی پر وہ انٹر بینک کو فالو کرنا پڑے گا انکہ اوپن مارکٹ اگر بڑھتی ہے تو آپ کو جو ہے انٹر بینک کو بڑھانا ہوگا اور اگر اگر اوپن مارکٹ نیچے جاتی ہے تو انٹر بینک بھی نیچے جائے گا اب وہ جو فرق ہے وہ سبہ پرسنٹ کی بات ہوگی ہے یہ تولہ سا اس میں فلوی ہے بلکہ کافی بڑا فلوی ہے کہ انٹر بینک وہ ایک ریگولیٹڈ مارکٹ ہے فارمل مارکٹ ہے جو بینک سے آپس میں ڈیل کرتے ہیں کرنسی کو جس میں ٹریڈ ہوتی ہے ٹریڈ کے لیے کرنسی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور امپورٹرز اور ایکسپورٹرز اپنی کرنسی بیشتے خرید ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپن مارکٹ ایک انفارمل مارکٹ ہے اور انفارمل مارکٹ میں آپ کو پتا ہے جو ٹریڈ کا والیوم ہے وہ تو پانچ پیسد بھی نہیں ہے پوری اور آل اکانومی کے ٹریڈ کا والیوم جو کہ ڈالر میں ہوتا ہے جو ڈالر میں ٹریڈ ہم کرتے ہیں باہر دوسرے ممالک کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنے کے لیے جو ڈالر یوز ہوتا ہے تو 95% تقریبا انٹر بینک مارکٹ کانٹیبوٹ کرتی ہے ٹریڈ کا والیوم سارا یعنی کہ جتنا ڈالر ہمارے ہاں ڈیمانڈ سپلائے ہوتی ہے اس کا نوے فیصد سے زیادہ تو انٹر بینک مارکٹ جو ہے وہ کانٹیبوٹ کرتی ہے تو پرابنل بھی یہ کہ اوپن مارکٹ جو ہے ایک انفارمل مارکٹ ہے وہاں پہ منیپلیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے روپے کو جو ہے وہ کارنر کے جا سکتا ہے ڈالر کو جو ہے وہ بہت زیادہ سکتا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو پانچ فیصد کی جو اوپن مارکٹ ہے وہ نائنٹی پائی پرسنٹ کی جو انٹر بینک مارکٹ ہے اس کو کنٹرول کر رہی روپے کو کمزور کر رہی ہے تو کیا یہ بات آئی ایم ایف اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے نظر انداز کیے کیا یہ جو کنیکشن ایک کاٹنا پڑے گا جی میں نے یہی کہا کہ یہ بالکل آپ کو جو ہے اس کو ڈی لنک کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اوپن مارکٹ جو ہے اگر آپس میں لنکٹ ہوتی ہیں دیکھیں نوملی لنکٹ ہوتا ہی ہے نوملی لنکٹ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی انٹر بینک میں ریٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ آپس میں جو دولر ہے اس کی سپلائی بھی ایکچینج ہوتی ہے بینکس اور ایکچینج کمینیز کے بیچ میں تو پہلے ہی ہو رہا تھا کہ دونوں ڈی لنکٹ تھے لیکن ریٹ فالو کرتے تھے اور زیادہ تر اوپن مارکٹ جو ہے وہ فالو کرتی تھی انٹر بینک لیکٹس کو اور انٹر بینک مارکٹ کو لیڈ کرتی تھی فارمل چینلز مارکٹ کو لیڈ کرنا چاہیے فارمل چینلز میں ریٹ ڈی ماند سپلائے پہ ڈیٹامین ہو وہ زیادہ بہتر ہے بندید بندیuki اس کے ایک ان فارمل مارکٹ جو ہے وہاں پہ ڈی ماند سپلائے ڈی چیز وہاں ڈی ماند سپلائے کی جگہ اگر اس پر ریٹ نکلتا ہے تو وہ ریٹ پھر انٹر بینک کو اگر فالو کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے تو اوپن مارکٹ میں ریٹ تو بہت اوپر جا سکتا ہے مزید ڈالر کا اور اس کے ویسے پھر آپ کو انٹر بینک کو بھی فالو کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو جو باہر سے پیسہ بھیجنے والے ہیں وہ پھر بولیں گے کہ جی اوپن مارکٹ میں اچھا ریٹ مل رہا ہے وہاں زیادہ مل رہا ہے تو وہیں بھیجتے رہو تو مجبوراں جو انٹر بینک کو فالو کرنا پڑے گا یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ انٹر بینک سے ہر چیز آئے انٹر بینک میں ریٹ اچھا ملے انٹر بینک فالو کرے اور اوپن مارکٹ کو انٹر بینک کو فالو کرنا چاہیے جو کہ چھوٹی مارکٹ ہے بڑی مارکٹ کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ بڑی مارکٹ کو چھوٹی مارکٹ کو فالو کرنا چاہیے تو اس پر انسیسریلی پیریٹی جو ہے کرنسی جو پیریٹی ہے روپیہ کے جو قدر ہے وہ بہت زیادہ نیچے گرتی جا رہی ہے اور گرتی جائے گی حالانکہ روپیہ ویک ہوگا ایسا نہیں ہے روپیہ ویک رہے گا لیکن مسئلہ یہ کہ ضرور سے زیادہ ویک ہو جانا صرف ان وجوہات کی بنا پر جو میں نے بیان کی ایک پالیسی فلوس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا سکتے ٹھیک ہے اچھا خورم یہ جس آئی ایم ایف گرس کو دوا سمجھتے تھے اس کے بعد سے تو ڈالر ساڑھے تئیس روپیہ مہنگا ہو گیا ہے اور اب بھی کچھ نہیں پتا کہ اس نے کہاں جا کے رکھنا ہے کہاں جا کے یہ دم لے گا تو کاروبار کے لیے کتنی پریشان کن صورتحال ہے دیکھیں ایکسپورٹرز دو طرح کے کاروباری جو ہے ٹپکات ہیں جو کہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں پوزیٹیبلی اور نیگریلی دونوں ایک تو ایکسپورٹرز ہیں ایکسپورٹرز کو تھوڑا فائدہ ہوتا رہے گا کیونکہ کرنسی نیچے جاتی ہے تو جو لوکل مارکٹ کے پرڈکٹس ہوتی ہیں وہاں اٹریکٹیو ہوتی ہیں ریلیٹیبلی تو تھوڑی سٹھوڑی ایکسپورٹرز کا فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ ایکسپورٹرز کو پھر مہنگی چیزیں ملیں گی اور دیکھیں کرنسی تو میں نے کہاں نا کہ تین چار بجوات ہیں جس کے لیے آپ پر کرنسی آپ کی ویک رہے گی آپ کیا کرزوں کی ادائیگیاں اچھی خاصی ہیں اس سال بھی آپ کی طرح 22 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں اور 67 ارب ڈالر تو ابھی آپ کو دینے ہیں اسی 6 مہینوں میں پھر ساتھ میں آپ نے امپورٹس کو بھی کھولنا ہے تاکہ امپورٹس کھولنے کی وجہ سے آپ کے ہاں انڈسٹری چلنا شروع ہو اور جب انڈسٹری کو راو مٹریل صحیح کھول کے ملے اور انڈسٹری چلنا شروع ہوگی راو مٹریل لانا شروع ہوگا وہ مہنگا ضرور ہوتا جائے گا روپے کی قدر کی کمی کی وجہ سے لیکن اسی طرح سے ڈیمانڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی طرح سے اکانومی کو کابو ملایا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس جتنی آپ کے چادر ہو اتنے پیر پھیلائیں ابھی ہمارے پاس چادر چھوٹی ہے تو ہمارے پیر زیادہ پھیلانے سکتے ہیں کیونکہ ڈالرز کم ہیں ہمارے پاس آئی میں کوئیم میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکسز لگیاں ہوئے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس سبسیڈیز کو کٹ کیا جا رہا ہے انرجی پرائیسز دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہیں ان ایفیشنسیز ابھی ہم نے ہینڈل کرنی ہیں پاور سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں تاکہ یہ سب سے پہلے انرجی کاؤس نیچے آئے تاکہ بزنسز کو بھی ڈیلیف ملے ہاؤزورڈز کو بھی ڈیلیف ملے ہاؤزورڈ کی یہ بھی پھر روچ پر ہے جو منی چینڈرز کے پاس ڈالر ہم کہیں کہ پر لگائے اڑے چلا جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر مارکٹ میں ہوتا ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے لیکن کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا گورن کرنا تانسپارنٹی جو ہے وہ منیج کرنا وہ سیٹ بینک کا کام ہے وہ آثورٹیز کا کام ہے تو میرا خیال میں انٹرونیشن ہونی چاہیے اور انٹرونیشن اس طرح سے نہ ہو کے کوئی ریٹ سیک کیا جائے انٹرونیشن ایسے ہو کہ کوئی ہارڈنگ نہ کرے کوئی حوالہ ہونڈی نہ کرے اس کے لئے ایکشن ہونے چاہیے اور یہ سٹیڈ بینک نے بہت اچھی طریقے سے پہلے کئی سالوں میں ایسا کیا بھی ہے اس طرح کی پرچیسز کو روکا بھی ہے مرحال میں آپ دوبارہ ضرورت اس چیز کیے کہ اپن مارکٹ کو تھوڑا دیکھا جائے کٹرول کیا جائے اور اس چیز میں امپلیمنٹ کیا جائے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے باس پاسپورٹ اور ویزا ہے تو آپ کو ریٹ اوفیشل مل رہا ہے اگر آپ کے باس وہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو ڈالر مل رہا ہے تو پھر کیوں مل رہا ہے ڈالر کہ وہ آپ سٹیڈ بینک نے یہ ایک کنڈیشن لگا دی کہ آپ کے پاس جنون جو بائرز ہوں گے وہی جو ہے وہ بائر کر سکتے ہیں کرنسی ان کی جنون ضروریات کی بناپل ہو سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کرنے ہیں آپ اپنے باس کیسے رکھ سکتے ہیں ڈالر سے تو یہ سٹیڈ بینک کو ایکسچینج کمی سے پوچھنا چاہیے پوری پورا حساب لینا چاہیے کہ جی آپ کس کو بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں آپ کو کون پاسپورٹ دکھا رہا ہے کون ویزا دکھا رہا ہے آپ کو جو نہیں دکھا رہا آپ اس کو کیوں چھے روپے اوپر رسل پہ اوپر جو ہے وہ ڈالر دو سے تو یہ کیپنل فلائٹ کا یہ یہ ایک بہت بڑا کاؤز ہے میرے خال میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو ایکشن جو اپنا سخت کرنا پڑے گا چیزیں کنٹرول میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی خورم بہت کے وقت کے لیے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں آپ لو اس بل پاکستان میں ارزاد ہیں صحافتی اصول امپرکار پر بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتے ہیں محیشت تروائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے